اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی آج میں آپ کو اپنا پھولوں سے بھرا ہوا اور وہ بھی روز پلانٹ سے روز کے فلاور سے بھرا ہوا خوبصورت گارڈن دکھاؤں گی گارڈن کا ور ویو دیوں گی جس میں روز فلاور اتنے زبردست کلر میں ہے کہ ان کو دیکھ کر ایک دم سے بہت خوبصورت جنت کا احساس ہوتا ہے یہ پنک روز کا بہت ہیلڈی پلانٹ ہے اور بہت ساری اس کے ساتھ فلاورنگ ہو رہی ہے گارڈن میں اس طرف یہ میرے پاس بہت بڑے سائز میں روز پلانٹ ہے کیونکہ میرے سارے جو روز پلانٹ ہیں وہ بہت بڑے سائز کی ہیں تقریباً چھے چھو فٹ ان کی ہائٹ ہے گملے بھی بہت بڑے ہیں اور اب آپ پھول چک کریں کہ ان پر پھول کس خوبصورتی کے ساتھ کھر رہے ہیں یہ اورنج کلر کا یہ روز پلانٹ ہے اور اس پر آپ پھول دیکھیں کہ کس قدر زیادہ اس پر پھول کھلے ہیں ماشاءاللہ اور گچھوں کی صورت میں یہ دیکھئے گچھوں کی صورت میں کھلے ہیں یہاں پر پھول اور یہ حسین سا گارڈن ایسے ہی نہیں بن جاتا بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے اور وہ کہانی پورا سال پر محیط ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ پھولوں کے گچھے کتنے حسین نظر آتے ہیں اور یہاں سے اگر آپ ویو دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ میرا یہ روز کا پلانٹ اس قدر حسین اورنج فلاور سے بھرا ہوا یہ پلانٹ ہے یہاں پر دیکھیں ایک ہی ٹینی کے ساتھ اتنے سارے پھول بنچ کی صدرت میں کلے ہیں یہ بھی صرف ایک ٹینی ہے یہ دیکھیں یہ ایک ٹینی ہے اور اس پر یہ فلاورز آپ چیک کریں اسی طریقے سے یہ بھی ایک ٹینی ہے اور اس کے ساتھ آپ فلاور چیک کریں یہاں پر یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت ٹائگر روز ہے اور یہ بھی ایک ایک ٹینی کے ساتھ پورا پورا بنچ کے صورت میں یہ فلاور کھلتے ہیں اور یہ بھی پورا بڑا سارا ٹری نمہ پودا بن گیا ہے اور یہ بھی پھولوں سے ہوت زیادہ پھرا ہوا ہے یہ میرا خوبصورت سار ڈریم گارڈن جو کہ بہار میں سچ مجھ کی بہار لے آیا ہے یہاں پر دیکھیں یہ حسین سے روز ریڈ روز کے فلاور اور یہ بھی گچھوں کی صورت میں فلاورنگ ہوتی ہے میرے گارڈن میں کوئی ایک آدھ پھول نہیں کھلتا کسی ٹینی پر بھی بلکہ اس طرح گچھوں کی صورت میں یہ فلاورنگ ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ سے بہت حسین بیو نظر آتا ہے ایسے جیسے جنت کا سماع نظر آتا ہے اوپر سے یہ حسین موسم بہت خوبصورت تھنڈا تھنڈا سا موسم ہے ہمارے ایریا کا اور اتنی پیاری تھنڈی ہوایں چلتی ہیں روزانہ بارش ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ریڈ روز کی وائن ہے میرے پاس یہاں دیکھیں چھوٹے چھوٹے ابھی ریڈ روز اس کے ساتھ لکر رہے ہیں اور اس کی برڈنگ آپ جائے کریں کتنی سارے اس کے ساتھ ریڈ روز کی برڈز لگی ہیں اور یہ پورا ریڈ روز جو ہے وہ فلاورنگ سے بھرا ہوا ہے یہ پوری وائن ہے یہاں پر دیکھیں یہ بھی شاکنگ پنگ کلر کا میرا فلاورنگ روز کا پلانٹ ہے اور فلاور کا آپ سائز چیک کریں کس قدر بڑے بڑے سے فلاور ہیں اور بھرے بھرے سے یہ نہیں ہے کہ یہ چند پتیوں پر محیط ہیں دیکھئے کتنے بھرے بھرے سے کتنے حسین یہ شاکنگ پنگ کلر کے فلاور ہیں اور کتنا خوبصورت ان کا بیو ہے کس قدر پیارے نظر آتے ہیں اس طرح کے پھول پانا بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی نہیں ہے اور اس کے لیے سارا سال ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم ان پر ہر مہینے میں پورٹیلائزر دالتے رہتے ہیں جو کہ مختلف ہوتا ہے مختلف موقعوں پر ہم روز میں مختلف قسم کی فورٹیلائزر یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہار کے موسم میں ایسے پھول دیکھنے کو ملتے ہیں بلکل یعنی گارڈن گارڈن کم اور جنت کا ٹکڑا زیادہ محسوس ہوتا ہے اسی روز پلانٹ کے ساتھ یہاں پر یہ میرا پنک لائٹ بیبی پنک کلر کا روز کا فلاورنگ پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں وہ شاکنگ پنگ اور یہ لائٹ پنگ یہاں پھول کا سائز چیک کریں ما شاء اللہ سے آپ دیکھیں کس قدر ہیلڈی اور حسین فلاور ہے اور ان کا سائز آپ دیکھیں کتنا کتنا بڑا سائز ہے ما شاء اللہ بہت سوف بہت خوبصورت کلر میں یہ خوبصورت سا فلاورنگ پلانٹ اب بات یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو کون سا فوٹیلائزر ایسا دیتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے ایسے فلاور میر رہے ہیں تو اس کے لیے میں ان کو جب سردیاں شروع ہوتی ہے تو سردیاں کے نومبر کے مہینے سے ہی میں ان کو فوٹیلائزر دینا شروع ہو جاتی ہوں ہر مہینے سرسوں کی کھلی کا ایک مہینے سرسوں کی کھلی کا دیتی ہوں اگلے میں بھگو کے سرسوں کی کھلی نہیں ڈالتی بلکہ بھگو کر سرسوں کی کھلی کو میں اپنے ان پلانٹس پر دیتی ہوں اس کے بعد نیکسٹ منت میں میں ان کو ورمی کمپوز دیتی ہوں اور ما شاء اللہ سے آپ دیکھیں یہ کتنے حسین فلاور کے لئے بات پنک اور ریڈ پر ہی ختم نہیں ہوتی وائٹ روز بھی کسی سے کم نہیں ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے حسین سے یہ ایک ٹینی کے ساتھ لگنے والا یہ خوبصورت وائٹ روز کا بنچ ہے اور ابھی بارش ہو کر رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا تو یہ ان پر پانی پڑا ہوا ہے لیکن بہت خوبصورت نکرے نکرے اور زیادہ حسین ہو گئے ہیں یہ وائٹ روز اور یہ دیکھیں بہت خوبصورت نظر آتا ہے میرا یہ وائٹ روز کا پلانٹ بھی یہ بھی بہت ہیلڈی پلانٹ ہے اور اس کے ساتھ ذرا پھول ایکسپینڈ ہوگے ہیں یہاں پہ یہ بلیک روز ہے دیکھیں اور یہ والا آف وائٹ آف وائٹ فلاور ہے ابھی یہ کھلنے کو ہے اس کے میں آپ کو دوسرے پھول بھی دکھاتی ہوں کناریوں سے تھوڑا سا یہ ریڈش سی لکھ دیتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ آف وائٹ روز کا فلاور ہے برس بھی آ رہی ہے اور بہت خوبصورت اس کی گروت چر رہی ہے آپ دیکھیں یہاں پر یہ ریڈ روز کی کلی کھر رہی ہے اور یہاں دیکھیں سنگل پیٹل میں کس قدر حسین یہ ویو دے رہا ہے بہت خوبصورت سنگل پیٹل میں شاکنگ پنگ شیڈڈ فلاور جو کہ بہت خوبصورت حسین نظر آتا ہے یہ ہے میرا گارڈن میرا جنت کا ٹکڑا اور میرے لیے بہت زیادہ سکون کی جگہ اس فلاور کو دیکھ کر تو آپ ضرور مسخور ہو جائیں گے اس فلاور کے کلر کو دیکھیں آپ کس قدر حسین کلر ہیں اور ان کی برس کتنی حسین ہیں یہ دیکھئے اسی طریقے سے گچھوں میں کھلنے والے یہ حسین حسین سے روز فلاور بہت زیادہ ہے میرے پاس روز فلاور ابھی میرے پاس گراؤن فلور میں بھی آٹھ دس قسم کے روز فلاور ہیں وہ بھی میں کسی دن آپ کو گراؤن فلاور کے اس میں ویو میں دکھاؤں گی آپ دیکھیں کہ کتنا حسین نظر آتا ہے یہاں پر دیکھئے یہ پنک کلر کا ایک اور فلاورنگ پلانٹ ہے اور ما شاء اللہ اس پر بھی کتنی بھر بھر کر فلاورنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ اس ہاتھ میں یہ دیکھئے ابھی تک یہ فلاور کھیر رہے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت بھی ہوئے اور یہاں پر ایک جیلو کلر کا فلاورنگ پلانٹ بھی ہے جس کے ساتھ مینی جیلو کلر کے فلاور آتے ہیں یہ بھی بنچ کی صورت میں کھلتا ہے اور بہت خوبصورت یہ فلاورنگ پلانٹ ہے یہ نہیں دکھاؤں گی تو زیادتی ہوگی یہ دیکھیں کس قدر حسین کلر کا یہ پنک فلاورنگ پلانٹ ہے یہ بھی گچھوں کی صورت میں اس پر فلاورنگ ہوتی ہے بڑا سارا یہ پلانٹ ہے اور کوئی پلانٹ بھی چھوٹا نہیں ہے یقین مانے سردیوں میں میں ان کی بہت ہارٹ پروننگ کر دیتی ہوں اور پھر میں ان پر فوٹیلائزر یوز کرتی ہوں ورمی کمپوز کے بعد میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر تیسرے دن میں اپنے پلانٹ کو ان روز پلانٹ کو میں جو بھی ویجیٹیبل وغیرہ میں اپنے گھر میں پکانے کیلئے یوز کرتی ہوں وہ ساری کی ساری ان کے چھلکے میں تین دن تک کے چھلکوں کو بھگو کر رکھتی ہوں اور پھر اس کا پانی اپنے پلانٹ پر ضرور ڈالتی ہوں یہ بھی ایک روز کی حسین ہمائن ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی گچھوں کی صورت میں کھلنے والے حسین سے فلاور ہیں آپ دیکھیں ایک ٹینی کے ساتھ یہ سارا گلدستہ سا بنا ہوا ہے ایک ہی ٹینی کے ساتھ ہے یہ اور دیکھیں کتنا خوبصورت یہ نظر آتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں ہر انگل سے یہ فلاورنگ پلانٹ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت کیسا لگا جی آپ کو میرا یہ خوبصورت ڈریم گارڈن جو کہ بہار میں میرے لئے ڈریم گارڈن ہو جاتا ہے بعد میں میں ان کی ویڈیو دیکھ کر جب بہار گزر جاتی ہے دوسرے پھول آ جاتے ہیں لیکن روز کو کہتے ہیں نا پھولوں کا بادشاہ ہے یہ پھولوں کا بادشاہ ہی ہے جو کہ مجھے بہت جب ان پر فلاورنگ کم ہو رہی ہوتی ہے ہوتی ہے پورے سال میں فلاورنگ ہوتی ہے لیکن جب کم ہو جاتی ہے نا تو پھر مجھے یہ والی سین بہت یاد آتی ہے کہ بلکل جنت کا ٹکڑا نظر آنے والا میرا حسین سا گارڈن یہ اس پلانٹر میں ہے اور اس پلانٹر میں یہ وائن ہے یہ روز پلانٹر کی وائن ہے اور کلر آپ چک کریں کتنا حسین کلر ہے کیسا رکھا چی آپ کو میرے گارڈن میں یہ خوبصورت پھولوں کی بہار اور یہ میرا حسین سا گارڈن جہاں ہر طرف روز ہی روز آپ کو نظر آئیں گے اور آنکھوں کو ایک تازگی کا حساس ریال خوبصورتی کا حساس ہوگا پھولوں کی خوشبو سے یقین مانے ہر طرف ایک خوشبو سے بھکری بھی ہے اور بہت مزات ہے آج کل گارڈن میں بہار بھی ہے موسم بھی بہت اچھا ہے ٹھن ڈیبل کی ابھی دکھ ہمارے ایریا میں یہاں پر یہ خوشبو دار حسین سے روز بہت پیارا ویو دے رہے ہیں اگر آپ کو میرا یہ حسین سا روز گارڈن پسند آیا ہو تو کائنڈلی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کمنٹس میں کمنٹس میں یہ ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ حسین سا گارڈن کیسا لگا یہ میرے حسین پلانٹ اور ان پر یہ کھلے ہوئے روز بلکل ایک جنت کا سما دینے والے اس خوبصورت موسم میں یہ میرے گھر کے اردگرد کا ویو ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت موسم کے ساتھ بہانوں پر بہت دور برف پڑی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر یہاں سے نظر آتا ہے بھولوں کا اگر آپ کو پسند آئے تو کانڈلی اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا حسین گارڈن جو کہ دن پر دن اور حسین ہوتا جا رہا ہے وہ کیسا لگا ہو کہ جی اللہ حافظ